اسلام علیکم فرینڈز دوستو کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سب دوستوں کا شوق بہترین چل رہا ہوگا میرے بھی اللہ کا شکر ہے وائرس وغیرہ ختم ہو چکا ہے کبوتر کا صفائیہ کر کے تو ابھی بس جوڑے وغیرہ لگائیں تین چار بچے وغیرہ بھی نکلنے شروع ہوئے ہیں اور آپ دوستوں کو پچھلی ویڈیو میں مکمل شوق کروایا تھا تو آج دو چار جو بچے میرے پاس تیار ہوئے ہیں جو پکے کرنے کے لئے تیار ہوئے ہیں تو انشاءاللہ آج میں آپ کو ان کا شوق کرواوں گا باقی موسم مغرب ہے آپ کو دکھا دی تو آج تو بہر نہیں نکالوں گا کیونکہ ابھی شام کا ٹائم ہے وہ موسم بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے اور کراچی کا موسم چینج ہوتا رہتا ہے کہ بھی دوپ نکل آتی کہ بھی بادل ہوئے تھا کہ بھی ہلکی بوندہ باندھی لڑی سی بارش ہو جاتی ہے تو یہ موسم مغرب چل رہا ہے انشاءاللہ کل میں بچوں کو نکالوں گا صبح میں دن میں اور ابھی آپ کو شوق کروا دے تو ہمیرا نکالنے کا طریقہ بھی آپ دوستوں نے دیکھا ہوگا پچھلی ویڈیوز میں موجود ہے بچوں کبودر پکا کرنے کا جو طریقہ ہے میری پلیلسٹ میں بھی ویڈیوز موجود ہے کبودر پکا کرنے کے نام سے تو بارہل یہ شوق ہوگر اچھل رہا ہے آپ کو محمل شوق کروا ہے تقریباً چار بچے نکلیں اور باقی چار بچے کے علاوہ تین پٹی ہیں اور چھوٹی پٹی بھی ہے ابھی پچھلے سیزن کی چار پٹی ہیں اور دو پٹے نہ رہے یہ ٹوٹل کبودر انشاءاللہ اس پورا سال دوبارہ محنت کروں گا انشاءاللہ کبودر جمع کروں گا تیار کروں گا انشاءاللہ اگلے سال کے لئے اس سیزن بھی لوگ تیاری کر لے سردی کے لئے لیکن میرا کوئی موٹ تو ہے نہیں سردی کے لئے اگر کبودر تیار ہو گئے تو پر انشاءاللہ دیکھیں گے بارل سردی کے لئے بھی ٹورنمنٹ بنے گا علاقہی ٹورنمنٹ ابھی بہت دس طریقے کے ٹورنمنٹ بنے رہے اور بہت ہائی فائی انہماد بھی ہے انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ سارا طریقہ کیار شیئر کروں گا اور جو بھی سلسلہ چلے گا تو ٹھیک ہے دوستو ویڈیو کو ان تک دیکھنا اور جو دوست میرے چینل پھر نئے اور ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیے اسمان بیجن ٹی تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل پر سیلٹ کر لیں تاکہ میری اسی طرح کی ہر نئی آئینے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے تو ٹھیک ہے دوستو میں آپ کو بچے ون بائی ون پکڑ کے شوک کرواتا ہوں چلتے بڑھتے تھے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھے اور یہ بھی کبوتر آیا ہے کسی کا رات رکھا ہوا بچہ ہے بچہ ہے کسی کا رات رکھا ہوا صبح آ کے بیٹھا ہوا تھا جہال پہ تو اس کو میں نے اتار لیے اور رکھ لیے باقی دوستوں سے تو رابطہ کیے کسی کا تو ہے نہیں اور تقریبا ساتھ پر کا پٹھا ہے اور اچھا اڑا ہوا ہے کسی کا پڑ بیٹھوڑ خراب ہے تو دیکھتے رکھوں گا دو چھار دن آفتہ ہی پہلے گا اگر موڈ بنا تو پکا کرلوں گا نہیں تو اٹھا دوں گا باقی کبوتر تو آتے رہتے جاتنا آنا جانا تو لگا رہتے تو ٹھیک ہے دوستوں آپ کو اپنے پٹی والے بچوں کو شوک کرواتا ہوں ویڈیو گویڈن تک جی دوستوں ماشاءاللہ سے ان دو پٹی والے بچوں کا شوک کریں تو تھوڑا سا بڑا منار ہے یہ نیو جوڑا لگایا تھا میں نے وائٹ آئس کا تو یہ آپ دیکھ سکتے ایک بچہ بلکل وائٹ آئس کا ہے اور یہ بلیک ان وائٹ آئس کا ہے تو بڑا منار ہے تو یہ تھوڑا چھوٹا بچہ ہے اور یہ بڑا بچہ ہے اور پلیئر تو نہیں دکھا سکتا بڑا منار ہے ایک اٹھ کر کے میں شوک کرواتا ہوں جی دوستوں ماشاءاللہ سے مانشہاللہ سے ایک بچہ سفید آنکا کالی سفید آنکا مانشہاللہ سے ایک بچہ سفید آنکا مارے ہے کالی سفید آنکا تو بلکل کریم آئس بنایا گا وائٹ آئس تو انشاءاللہ ان کو اڑاؤں گا ریزلٹ اچھا ہوا تو مینٹین رکھوں گا نہیں تو میں چینج کر دوں گا ویسے تو نر ماندھی دونوں ریزلٹید ہے میں نے بچے اڑائے میں ایلگ ماندھی کے ساتھ ہو ماندھی کے بھی بچے اڑائے میں ایلگ نر کے ساتھ تو باقی انشاءاللہ چیک کریں گے کیا ریزلٹ آتے ہیں تو کچھ خبوتر نہیں بھی اڑتے ہیں جوڑا سیٹ نہیں بیٹھتا ہے تاؤ نہیں بیٹھتا ہے تو اس کے بلکل نر جیسے پرے چھوڑے پرے توڑے سے سائے سے توڑا چھوڑا ہے لیکن ریزلٹ دیکھیں گے کیا ریزلٹ آتے ہیں تو یہ پر کا شوک کریں دوسری کلی میں تو موسم خراب چل رہا ہے جس سے میں نے ابھی تک ان کو نہیں نکالا ہے شکر انشاءاللہ نکالوں گا ان کو چار چار پر باندھ کے بٹھائے کے چھوڑ دوں گا اس کے بعد پر کھول دوں گا ایک پر اس کے ماشاءاللہ شوک کریں آپ دوست اور آندھی توفان وغیرہ کبھی بتایا تھا لیکن اچھا وہ توفان تو ٹل گیا اور بہرحال بارشوں کا بھی سلسلہ شروع ہونے لگا جب تک ان کو میں پکا کر لوں گا ایک دو دن میں بارش ہے ہوئی تو پھر تھوڑا روک لوں گا ان کو اڈی جوڑ بتاؤں تو ماشاءاللہ سے چار انگل کی اڈی ہے جوڑ بلکل بند ہیں ان کے بلکل بند جوڑ ہے یہ دوم ہے دوسرے بچے کا شوک کرواتا ہوں بلکل وائٹ آئس کا بنیں گا آپ کو زوم کر رہے تھوڑا دکھا دوں یہ یہ آنکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھ لیر نظر آ رہی ہوگی بلکل وائٹ آئس بنایا گا اور یہ آنکھ کالی دوسرے بچے اس کے ساتھ والے بچے کا شوک کرواتا ہوں جی دوستو ماشاءاللہ سے دوسرے بچے کا شوک کریں چھوٹے بچے کا یہ بھی اس سے چھوٹا وہ کت کارڈ میں بھی کافی چھوٹا ہے جو سے ایک نورمل سیاد ہوتا ہے نورمل سیاد سے چھوٹا ہی ہے اور یہ بھی امید وائٹ آئس کا بنے گا اب کو میں آنکھ کا شوک کروں ماشاءاللہ سے آنکھ تو بظاہر ہے دیکھنے کے لئے ہوتی ہیں تو میں اتنا کلوز اپ کر کے نہیں دیکھا تھا لیکن پھر بھی کچھ دوست کہتے ہیں کلوز اپ کر کے دکھائے کریں قریب سے تو مرحل خوبصورتی کے لئے سفید آنکھ میں پسند کرتا ہوں اور ہڈی اس کی ساڑھے تین انگل ہڈی ہے اور بن جوڑ ہے اور اس کے پر کشوک کروں تو اس کے توڑے سے باریک پر ہے ماں جیسے باپ کے پر چھوڑے اور ماں کے توڑے پتھلے تو یہ بچہ ہے ماشاءاللہ سے ریزلٹ دیکھوں گا کیا ریزلٹ آتا ہے ان کا تو دوبارہ بھی انڈے دیئے میں جوڑے لگائیں میں آپ دوسرے کتا شیئر کیے میں نے کناری دھومیں اس کی اور پنجے سیدھے کر کے دکھا ہوں میں آپ کو تو یہ پنجے یہ بڑے بھی کر لے دیں پنجے کافی قریباً آدھی آدھی انچ تک ناخن بڑے کر لے دیں اور یہ بچے باقی دو اور ڈولفین بچے نکلیں ڈولفین جوڑے کے جوڑا تو میں نے الگ کر دیا ڈولفین باران بچے لاسٹ بچے نکلیں ان کا میں آپ کو شوک کرواتا ہوں جی دوستو ماشاءاللہ سے یہ دو ڈولفین بچوں کا شوک کریں ان کا جوڑا میں نے الگ کر لیا ہے توڑ دیا ہے جو کہ اس وجہ سے کہ ان کا جو وجود جسم پتلے جسم کے تو الکے جسم کے میرے تتلی بریوڈ وہ بھی الکی جسم کے پتلے جسم کے تو توڑا ان کا ویٹ وغیرہ بنانے کے لئے میں نے نر ہٹا دیا اور ابھی نیا جوڑا بنائے دوسرا نر لگایا میں نے تو یہ بھی ماشاءال اچھا تھے لیکن ان کا جسم توڑا پتلہ تھا تو جس کی وجہ سے میں نے دو پتے اس کے تیار کی تو ایک پتہ کمزوری میں لگ رہا ہے جو کہ میں نے نہیں اڑایا تو پھر ٹورنمنٹ میں ایک اڑایا تھا وہ بھی کمزوری میں تھا وائرس کی وجہ سے بھی کچھ کچھ تیاری وغیرہ بھی نہیں تھی تو پھر بھی مجھے مجھے ان کا شوک میں نے بہت کر لیا تو میں نے توڑا ساتھ چینج کروں ابھی نیا جوڑا بنائے میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا ہے میں نے بھائی ان کا میں آپ کو شوک کروا دیتا one by one جی دوستو ماشاءاللہ سے یہ ڈولفن بچے کا شوکر یہ بھی ریزلٹڈ ہے اور بہت ہی آؤٹ کلاس پرفومنسز کی بہت ہی اچھی اڑان دیتے ہیں بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے ان کا زیادہ تار کالی آنکھوں کے بچے نکلتے ہیں اور بہت کمپیلی آنکھوں کے وہ بلکل ساس ہو بچے نکلتے ہیں زیادہ تار وہ ہیٹ پہ بھی اڑتے ہیں اس کے بچے ماشاءاللہ سے یہ پر کشوک کریں ڈولفن اس کا باپ بھی اسی طرح کا لمبہ ہے وہ پریل کا بوتر ان میں پر زیادہ ہے گوشت کام ہے تو ابھی پہلی کلی میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو ان کو تقریباً دو چار دن بعد ہی نکالوں گا یا ایک ہفتے بعد پہلے ان دو بچوں کو پکا کروں گا یہ چھوٹے ہیں بچے ماشاءاللہ سے بچے ماشاءاللہ سے بہت ہی آؤٹ کیلاس بچے ماشاءاللہ سے شوک کریں آپ بلکہ بلکہ ان کا کافی سابرت drafted دیکھ سکر لمبے لمبے بچے نکالتے ہیں کالی آنکھوں کے آنکھ اب دیکھیں پہرارہال پنجے دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے بہت ہی آؤٹ کیلاس یہ آپ دیکھ سکتے بہت ہی یا آپ دیکھ سکتے ہیں پریل وہ ہوتے ہیں بچپن سے جب بندوں میں سے نکلتے تھے تب ان کے پر صاف نظر آنے موروی کی طرح جو بال ہوتے ہیں نظر آنے لگ اس سے پتے لگتا ہے پرہل ہڈی جوڑ ماشاء اللہ سے بہترین بن جوڑ ہڈی بھی چھاڑ ہوں گا پوری ہڈی ماشاء اللہ دوسرے بچے کا شوق کرواتا ہوں اس سے چھوٹا ہے ماشاء اللہ دوسرے بچے کا شوق کریں ماشاء اللہ سے چھوٹا بچے اور یہ بھی دوسرے والی کی طرح جسم میں بھی توڑا چھوٹا ہے ماشاء اللہ سے وائٹ بچے ہیں پتلا سا بلکل پتلا سا وجود تو توڑی سی مکسنگ اور توڑی سی ایڈیٹنگ کرنی تاکہ کبوتر مزید بہتر ہو یہ بن گئے پتلا وجود بلکل پتلا سا تو دراصل میں بہتر ٹائم نہیں تھا تو پڑکا رہا تھا میں کبوتر تو تقریبا لگتا رہی پڑکا رہا تھا تو ٹورنمنٹ کے لئے تو جس کے لئے کبوتر کمزوری میں آ رہے تھا توڑے ویٹ والے کبوتر بناؤں تو انشاء اللہ توڑے بہتر ہو جائیں گے اور ویٹ جلدی بنائیں گے جو کو کچھ ویٹ جلدی بنائیں گے ویٹ تھوڑا زیادہ ہو ویٹ کم ہے بلکل پتلے سے یہ بھی اپنا جسم پورا کر لیتے لیکن ریکاور ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے جیسے کہ پتلے تو اڑان دیتے ہو تو یہ بلکل کمزور ہو جاتے تو تتلی جو ہے وہ بڑے مضبوط ہیں جو پیور تتلیے میرے پلے پتلے جسم کے لیکن یہ جو آگے سے نکالے یہ میں توڑے سے مجھے کمی محسوس ہو رہی ہے انشاءاللہ بھی مزید بہتر کر رہا ہوں کچھ تو ایک دو جوڑے تو بڑے زبردست بنے میرے یہ تقریبا میرا تیسرا جوڑا ہے تو یہ توڑا الکا ہے وزن میں جسم وغیرہ میں دو جوڑے میرے ریزیلٹیڈ اور تیسرا بھی ایک اور لگائیں ماشاءاللہ سے چار جوڑے لگائیں ماشاءاللہ سے انشاءاللہ آنے والا سیزن بہت ہی اچھا شوق دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے زندگی رہی تو آپ دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کروں گا یہ دوسرا بچے کا شوق کروایا ڈولفن تو اس کے بھی ہڈی جوڑ بہترین زبردست ہر چیز میں پورا تو یہ شوق وغیرہ چل رہا ہے انشاءاللہ اس سیزن جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی آپ دوسرے کے ساتھ شیئر کروں گا ہر جیت نصیب اکیلے ہر سیزن انشاءاللہ شوق کروں گا آپ دوسرے کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے دوستو ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ دوسرے کے ساتھ شیئر کی میں نے اور جو بھی نیو اپ ڈیٹ ہوگی جو بھی نئے بچے نکلیں گے نیو جوڑا لگاؤں گا آپ دوسرے کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ تو میرے چینل سے ضرور جڑے رہنا اور آپ دوسرے کو مکمل اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا ٹھیک ہے دوستو نیکس ویڈیو ملیں گے اسی طرح کے نیکس ٹوپک کے ساتھ اپ تک کے لئے اجازت چھاؤں گا